نمشکار سواگت ہے آپ کا آئی این این چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل نقوی میں اس وقت موجود ہوں دلی کے علاقے انڈیا گیٹ میں جی ہاں یہ ہنرہارٹ ہے جہاں میں اس وقت پہنچا ہوں یہ ہنرہارٹ علپ سنکھیہ کاری منتری مختار ابباس نقوی جو کی منتری ہیں مائنورٹی منسٹر ہیں ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے اور میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں اس وقت تین سال مکمل ہو چکے ہیں ہنرہارٹ کو لگتے ہوئے اور یہ بیسوہ دور ہے بیسوہ دور انڈیا گیٹ پر ہنرہارٹ کا لگایا جا رہا ہے علپ سنکھیہ منترالے کا یہ ایک مشن ہے ایک موٹیو ہے جس کو لے کر علپ سنکھیہ منترالے اس پر بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے کہ جو لوگ ہنر جانتے ہیں جن لوگوں کے پاس ہنر ہے ان کے ہنر کو دنیا کے سامنے لائے جائے ان کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے آپ کو بتاؤں بڑی سنکھیہ میں اس وقت لوگ جو دلی کے لوگ ہیں وہی نہیں ان کے علاوہ دیگر شہروں کے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں ہنرہارٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں الگ الگ قسم کی دکانے لگی ہیں کل یہاں پردھان منتری نریندر موڈی بھی پہنچے تھے تو آئیے چلتے اندر اور دیکھتے ہیں کیا کچھ یہاں چیزیں چل رہی ہیں نیترتو میں ہنرہارٹ کا اتنا بڑی آیوجن کیا دیش بھر سے ہمارے جو ہینڈیکرافٹ کے ہینڈلوم کے اور چھوٹے چھوٹے شہروں کا زبو گاؤں سے جتنے ہماری یہاں پر لوگ پردرشن کرنے آئی ہیں بھارت میں جو کلاچھی پی ہے بھارت کی سنسکرتی اور بھارت کے ہنر کا سب سے بڑا اگر کوئی اتصاب ہو تو وہ ہنر ہارٹ ہے میں ڈلی میں جتنے ہمارے ناغرک ہیں ان سے وشیش آگرہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس ہارٹ میں آئیں اور ہندوستان کے ہنر کو سوائم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اسے نوازیں اور اس کا سمرتھن کریں دیکھیں ہنر ہارٹ جیسے آیوجنوں سے دیش کے بھرن چھتروں سے آئے کاریگر اور جو آرٹیسٹ ہیں ان کا منوبر بڑھتا ہے ان کو شمان ملتا ہے ان کو آتمسنتشتی ملتی ہے اور ان کا جو ہنر ہے وہ دیکھنے اور جاننے کا اثر پورے دیش کے لوگوں کو ایک جگہ ملتا ہے اس سے ان کا کام بھی بڑھتا ہے اور ان کی آمدنی بھی بڑھتی ہے تو ایسے آئوجن جو ہمارے مودی سرکار کے علف سنکھیک منترالے نے کیا ہے یہ بہت اچھا آئوجن ہے اور دیش کے بھن راجیوں کی رازدھانیوں اور دوسرے شہروں میں بھی یہ کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے کاریگر ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں ایک سے ایک کلا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی انگلیوں میں ایک سے ایک گڑھ ہیں اس سے ایسے آئوجن سے ان کو بہت ہی پرشار کا موقع ملتا ہے یہاں آ کر مجھے تب بہت خوشی ہوئی جب میں نے اپنے بیہر کے لٹی چوکھا جو جو ویانجن آج کے دن انٹرنیشنل ہو رہا ہے جو انترست یہ خیاتی پرابت کر رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بھیڑ اسی کاؤنٹر پہ تھی اور لوگ لائن میں کھڑے ہو کر لٹی چوکھا کا آنند لے رہے تھے اور یہ بہت ہی سو سوادسٹ اور پاسٹک بھوجن ہے ہائزنک بھی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ایسے پورے دیش بھر سے کاریگر اور آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں سب لوگوں کو موقع مل رہا ہے اپنی ہنر کو دکھانے کا اپنے آپ میں جو نام ہے وہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں انہوں نے اپنے آپ کو چریتارت کیا ہے انہارات نے بہت اچھا اور جو اس کے ساتھ کیپشن رکھا ہے کہ سو دیشی استادوں کے ہنر کا میلا اس سے سب صاف ہوتا ہے بہت رومان چک ہے بہت اچھا ہے جتنے تعریف کی جائے اتنی کم ہے اس منترالے کی اس پہل کی کہ کلاکار دستکار اور کامگار نیچے سے اس کے کام کو پردرشن ملے گا مان ملے گا سممان ملے گا دام ملے گا بجار ملے گا یہ بہت اچھی پہلے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ملے گا ترہ ترہ کی چیزیں دیکھنے کو ملی کچھ ہینڈی کرافٹ کی آئٹمز بہت ہی سندر ہیں کھانا بھی بہت اچھا لگا ملے کے حساب سے کہتے ہیں نا سفیدھائیں بھی اچھی ہیں ہاں ملے اچھا لگا اچھی چیز کیا ہے جو آپ کو اپنی طرح پیٹرائف کر رہی ہو ہاں ہینڈ میڈ آئٹمز کھانے کی چیز کوئی کھانے کی چیز میں اس کے لئے ان سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے کچھ فیمس یہ بہت اچھا لٹی چوکہ کھانے کے اس سے ہی آئے کمال میرا نام ڈاکٹر نسیم خان ہے اور آپ ڈاکٹر صفیہ خان ہے ہم لوگ ڈسٹرک لکھین کھری اتتا پردیس سے آئے ہیں اور ہم لوگ کو یوں ہی آنا گھومنے ہو پھر دیکھا کہ پروگرام چلا ہونا رٹکا لیکن باہر سے کل ہم لوگ نے پیپر بھی پڑا کہ ہمارے پرائی منیسٹر یہاں پہ آئے تھے اور آئے لٹی چوکہ کھا ہے سب کچھ بات جب اندر آئے تب پتا چلے یہ الفسنکھیک کے لئے صرف ہے جو یہاں پہ وہ ہے زیادہ اتر الفسنکھیک لوگ ہیں ان کو دیا گیا ہے سٹاک ان کے زیادہ ہیں اچھی بات ہے کچھ لکھنوں سے دیکھ رہے ہیں باگپاس سے دیکھ رہے ہیں سرکار کا ایک گجرات سب کہی سے ہیں پورے ایک دیش سے ہے اور اچھی بات ہے کہ سرکار کچھ کر رہی ہے کر رہی ہے یا کر رہی اس پہ نہیں ہے یہ ہے کہ ہاں دکھا رہے کہ ہم کر رہے ہیں لوگوں کو موقع ملنا ہے اور یہ ملتا رہنا چاہیے اور اچھی ایک چیز ہے ایک اچھا قدم ہے یہ لگاتار ہونا چاہیے لوگوں کا ہنر باہر آنا چاہیے وہ ہنر کوئی بھی طریقے کا ہونا چاہیے الگ الگ جگہ سے الگ الگ پردیسوں سے الگ الگ سماس سے لوگ آئے ہیں اور بہت اچھی چیز ہے کہ سرکار یہ سب کر رہے ہیں میڈم آپ جب دو سب بول دیں آپ دیکھو کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور برکے میں بھی ہیں تو یہ بڑی بات ہے یہاں پہ بہت اچھا سب نے بہت اچھا ڈیکوریشن کیا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم کے اور سب کے اسٹال ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اللہ جو لوگ بولتے ہیں ہندو مسلم جو یہ سب ہو رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا مائنورٹی منسٹری جو ہے ہماری تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کام ہام کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگا آج آج لگا محسوس ہوا کہ ہاں ہو رہا ہے کچھ اور ہندو مسلم یہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں خیر یہاں پہ تو بہت اچھا ہے سب ہر چیز ہے جیسے یہاں پہ مطلب الگ الگ راجستانی ساڑی اور جویلریز اور ہینڈ میٹ بیکس یہ سب دیکھ کے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگ رہے مجھے اور گنگا جمنا تہزیب لگ رہی ہے مجھے یہاں پر اور کھانا میں نے ابھی دیکھا اس لائن میں بہت زائقے دار کھانا ہے لذیذ ہے بہت اچھا لگا بہت زیادہ اچھا ہے اس سے جو ینگ جنریشن ہے اس کو بھی روزگار بھی ملے گا جہاں سے بھی ان کو آنے جانے کی ٹکٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور مالک اور ایک لیور کو ان کا اپنے دھیاری مل رہی ہے بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں منورٹی کے لیے بہت فائدے ہیں بہت اچھا کام ہے مختارباس نقوی صاحب کی طرف سے بہت اچھا بہت شکریہ دا کرتا ہوں میں ان کا مختارباس نقوی صاحب کا منورٹی کے لیے اتنا اچھا کام کریں انہوں نے اگر ایسا چلتا رہی ہے تو دو چار پانچ سال میں منورٹی بہت آگے نکلے گی بہت آگے ہندوستان کی دنیا دیکھے گی یہاں کی منورٹی کو بلکل بلکل ملے اور سب لوگوں کو ملنا چاہیے موقع اتنا اچھا روزگار بڑھانے کا بہت اچھا یہ نکالا ہے گیا ہے انہوں راٹ میں سری موقع مختار اگزبار نگویگ یا سکر گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گریبوں کے نہیں بہت اچھی یوزنا چلائیے موزی سرکار جی نے کہ لوگ باغوں کو گھروں سے لانے کا روزگار مل لیا ہے بہت اچھا ریسپونس مل لیا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا اور یہ ہمارا کھانا ہے دلی کا بہت اچھا ہو رہی ہے